جہاں مچھلی کھانے سے بہت سے بیماریوں کے ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے وہیں غلط فڈ کے ساتھ اس کا سیون کئی بیماریاں پیدا کرنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے آئر وید کے مطابق مچھلی کے ساتھ یا مچھلی کھانے کے ترند بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سیون غلطی سے بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے لا الاج بیماری بھی ہو سکتی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی پانچ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے مچھلی کے ساتھ یا مچھلی کھانے کے ترند بعد کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے نمبر ایک دودھ مچھلی کے ساتھ دودھ کا کامبینیشن بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس لئے مچھلی کے ساتھ کبھی بھی دودھ نہیں پینا چاہیے آئر وید کے مطابق دودھ کے ساتھ مچھلی کھانے پر سفید داک کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر دو دہی دودھ کی طرح دہی کا سیون بھی مچھلی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ مچھلی کی گریوی بنانے کے لیے دہی کا استعمال کرتے ہیں جبکہ دہی کا سیون نہ ہی الگ سے اور نہ ہی مچھلی کی کوئی ڈش برانے میں اس کا استعمال کرنا چاہیے دراصل دہی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے وہیں مچھلی کی گرم دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹس جوڑی پرابلم اور اسکین ایلرجی کے شکایت پیدا ہو سکتی ہے اکثر شادی بیا یا پارٹی وغیرہ میں کھانے کے بعد بلکل آخر میں کھانے کے لیے آئیس کریم دی جاتی ہے اگر آپ نے کھانے کے دوران مچھلی سے بنی کوئی ڈش کھا لی ہو تو اس کے بعد آئیس کریم کا سیون کرنے سے بچیں کیونکہ ایسا کرنے سے بھی پیٹ اور اسکین سے جڑی بیماری ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے عام طور پر کھانا کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کو چائے یا کافی پینے کی عادت ہوتی ہے اگر آپ نے کھانے میں مچھلی کا سیون کیا ہے تو اس کے ترند بعد چائے یا کافی پینے سے پرہیز کریں کیونکہ چائے کافی ان دونوں چیزوں میں دودھ ہونے سے بھی اسکین ایلرجی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ایسے سمیت بینہ دودھ کی چائے اور کافی کا سیون زیادہ سیف رہتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد صرف دودھ پینا ہی نقصاندہ ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ مچھلی کے ساتھ یا اس کے ترند بعد ان چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جو دودھ سے بنی ہوں جیسے کی ماوے والی مٹھائی وغیرہ کیا پتہ اس سے بھی اسکین چجڑی سفید داگ والی بیماری ہو جائے اس لئے مچھلی کھانے کے ترند بعد دودھ سے بنی ہر چیز سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو دوستوں یہ تھی وہ پانچ چیزیں جن کا سیون عام طور پر لوگ کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ کرتے ہیں اگر آپ کے کھانے میں مچھلی ہے تو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد ان چیزوں کے سیون سے بچیں اگر آپ کو ان تمام چیزوں کا سیون کرنا ہی ہے تو مچھلی کھانے کے کم سے کم چھے گھنٹے بعد ہی ان کا سیون کریں ایسا کرنا زیادہ سیف رہتا ہے تو دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تینک یو فور ووچنگ